اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام آج آپ کی خدمت میں ہم ولادت حضرت امام حسن عسکری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کے فرزن کا جلد اجلد ظہور فرمائے اور ہم سب کو حضور امام میں ظہور امام میں حکومت امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے آج والد امام زمانہ علیہ وسلم کا ذکر ہے آنٹھ ربیستانی کی تاریخ امام حسن عسکری علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی تاریخ ہے اور سن دو سو بتیس ہجری کو مولا کی تشریف آوری ہوئی مولا کی تشریف آوری مدینہ منورہ میں ہوئی اور الحمدللہ ہمارے تمام آئیمات حلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کی ولادت با سعادت مدینہ میں ہوئی ہے سوائے دو اماموں کے ایک مولا متقیان حضرت امیل المومنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آمد خود خانہ کعبہ کے اندر ہوئی مکہ موظمہ میں خانہ کعبہ کے اندر مولا کی ولادت با سعادت کا واقعہ پیش آیا اور ہمارے جو آخری امام ہیں حضرت امام زمانہ علیہ وسلم ان کی ولادت مدینہ سے باہر ہوئی یعنی سامرہ میں ہوئی اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی امام ہیں سب کے سب مدینہ منورہ میں تشریف لائے بعض امام ہیں ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جیسے ابوہ میں ان کی ولادت ہوئی جو مکہ اور مدینہ کے قریب ہے تو تقریباً وہ علاقہ بھی مدینہ سے قریب ہے جس میں امام موسیٰ قاظم علیہ وسلم کی ولادت ہوئی امام علیہ وسلم کی ولادت مدینہ ہی سے قریب گاؤں سوریہ میں ہوئی لیکن یہ سب کے سب مدینہ ہی کے احاتے میں تھے اور امام صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ عرصہ مدینہ مرورہی میں گزاریں لہٰذا ہمارے امام صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہی میں اپنا زندگی گزار دارسہ گزارہ کرتے تھے پھر ظالم حکمران ان کو مدینہ سے کبھی مشہد بلاتے ہیں کبھی مدینہ سے کازمین بلاتے ہیں کبھی مدینہ سے کربلا جانا پڑتا ہے کبھی مدینہ سے نجف کی طرف جانا پڑتا ہے کوفہ کی طرف جانا پڑتا ہے اور کبھی مدینہ سے سامرہ کی طرف جانا پڑتا ہے یہ ظالم حکمران تھے جو مولا کو مدینہ میں نہیں رہنے دیتے تھے تو امام عسکری علیہ السلام کی زندگی کا ایک حصہ مدینہ میں گزرا مورخین یہ کہتے ہیں کہ تقریباً دس سال مولا نے بچپن کے مدینہ منورہ میں گزارے بلکہ تیرہ سال مولا نے اپنے مدینہ منورہ میں گزارے اس کے بعد اپنے والد گرامی کے ساتھ ظالم حکمران کے کہنے کی مطابق مدینہ سے سامرہ کا سفر کیا اور سامرہ پہنچے تو اپنے بابا جان کے ساتھ تقریباً دس سال انہوں نے سامرہ میں اپنے بابا جان کے ساتھ گزارے اور یہ جو تیس سال کا پیریٹ تقریباً بن جاتا ہے بائیس تیس سال کا اس کے بعد مزید امام کی امامت کے چھ سال بنے جس کے بعد اٹھائیس یا بعض ذروائیات کی مطابق انتیس سال کی عمر میں مولا کو شہید کر دیا گیا ذرا تصور فرمائے گا کہ مولا اٹھائیس سال کی عمر میں جب انسان این جوانی کے عالم میں ہوتا ہے اور ہمارے ناظری میں سے بہت سار افراد ایسے ہوں گے کہ جو اٹھائیس سے زیادہ بڑی عمر کی ہوں گے اس وقت بھی انسان نے صحیح طریقہ زندگی نہیں دیکھی ہوتی ہے یہ اہل بیت کا گھرانہ ایسا ہے کہ جن کو جوانی میں شہید کر دیا گیا اور صرف ہمارے امام حسن عیسکری علیہ السلام ایسے نہیں ہے کہ جن کو جوانی میں شہید کیا گیا بلکہ امام محمد تقی علیہ السلام کو پچیس برس کی عمر میں شہید کیا گیا شہزادی ایک آنین کو اٹھارہ برس کی عمر میں شہید کر دیا گیا تو کچھ ہمارے اہل بیت اتھائیس سلام وہ ہیں کہ جن کو این جوانی میں شہید کیا گیا ہے جن میں سے یہ ہستیاں ہیں ورنہ ہمارے جتنے بھی آئیمات علیہ السلام ہیں سبھی کو زہر یا تلوار کے ذریعے شہید کیا گیا امام حسن عیسکری علیہ السلام جب سامرہ تشریف لاتے ہیں تب ان کی بہت سارے واقعات ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں کچھ واقعات ایسے ہیں جو ان کے بابا جان کے زمانے کی بھی ہیں اور کچھ واقعات ایسے ہیں جو ان کے عہدہ امامت کے زمانے کی ہیں البتہ زیادہ تر معرقین کی نظر امام کی زندگی کی اس حصے پر ہوتی ہے جس میں وہ عہدہ امامت سنبھال چکی ہوتے ہیں تو چھے برس جو انہوں نے سامرہ میں گزارے ہیں اس حوالے سے بہت سارے واقعات ہیں جو ہم تو پہنچے اور سب سے اہم ذمہ داری امام حسن عسکر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ جو اپنے آخری فرزن ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرد شریف ان کی حفاظت کی جائے اور ان کو لوگ کے شر سے محفوظ رکھا جائے ان کی ولادت کے انتظام کیا جائے اور پھر ان کی حفاظت کے بعد ان کو زندگی کے ساتھ اور ان کو بقا کے ساتھ پردے غیب کے حوالے کر دیا جائے اور یہ کام امام حسن عسکر صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی انجام دیا اور امام کے اولاد میں سے بھی کہا جاتا ہے کہ صرف ایک ہی اولاد تھی امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرد شریف اور ہمارے جتنے بھی امام حسن علیہ وسلم ہیں سبھی کی ایک سے زیادہ اولاد تھی حتیٰ رسول خدا کی اگر بات کی جائے تو ان کے بیٹے موجود تھے جن کی وجہ سے ان کا نام پڑھا ابو القاسم تو ابو القاسم کہا جاتا ہے اس لیے کیونکہ وہ قاسم کے بابا تھے تو رسول خدا کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا بعض روایات کہتی ہیں کہ انہی دو بیٹوں کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بعد جناب ابراہیم کے نام سے ایک بیٹے تھے جناب ماریہ قبطیہ کی اولاد تھے اور پھر حضرت فاطمہ زہرہ السلام علیہ اللہ ان کے بیٹی تھی تو رسول خدا کی اولاد زیادہ تھی جبکہ ان کو ابتر کے تانی دیئے گئے پھر ہم مولا متقیان کی اولاد کی بات کریں امام حسن مشتبہ کی امام حسین کی امام سجاد کی امام باقر کی امام جعفر صادق کی امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی سبی کی اولاد بہت زیادہ تھی اور اکثر ہمارے آئیم صلی اللہ علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ نکاح فرمائے تھے صرف ایک امام ایسے جن کے بارے میں بعض علمائے کہتے ہیں کہ شاید ان کی بھی ایک ہی اولاد تھی وہ ہیں ہمارے آٹھویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کہ بعض روایات کے اندر ملتا ہے جیسے شیخ مفید علیہ الرحمن نے لکھا ہے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی سوائے امام تقی اور امام جواد کی تو امام تقی جن کا دوسرا لقب امام جواد ہیں ان کے علاوہ امام رضا کی کوئی اولاد نہیں تھی لیکن بعض دیگر علمائے نے لکھا ہے کہ ان کی بھی تین سے چار مزید اور اولادیں تھی تو امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام اس اعتبار سے بھی باقی معصومین سے منفرد ہیں کہ ان کی صرف ایک اولاد ہے جن کا نام ہے امام محدی جلاللہ تعالی فرج و شریف اور پھر ایک اور خوبصورت بات جو مولا کی زندگی میں میں نظر آتی ہے کہ مولا کے دو القابات ہیں دعا توصل کے اندر ہمیں یہ دونوں القابات ملتے ہیں ہم دعا توصل جب پڑھتے ہیں تو اس میں بعض ہمارے آئیمات صلی اللہ علیہ السلام وہ ہیں جن کا ایک لقب آتا ہے یا زین العابدین مولا سید سجاد کا جب نام آتا ہے تو کہتے ہیں اے وہ امام جو زین العابدین ہے یا امام باقر علیہ السلام کو کہتے ہیں ایوہ الباقر یابن رسول اللہ تو امام باقر علیہ السلام کے ایک لقب دعا توصل کے اندر آیا ہے لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کے دو القابات بڑے مشہور تھے اس لیے یہ دونوں القابات دعا توصل کے اندر ہمیں ملتے ہیں کہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایوہ الزکی العسکری ابن رسول اللہ اے وہ ہمارے گیاروے امام جن کا نام حسن ابن علی ہے اور جن کے دو القابات ہیں وہ زکی بھی ہیں اور عسکری بھی ہیں سوالی پیدا ہوتا ہے کہ زکی کا کیا مطلب ہے زکی نکلا ہے لفظ تذکیہ سے یعنی اتنے پاک اور پاکیزہ اور منزہ تھے کہ دنیا والے انہیں زکی کہتے تھے اور ہمارے ہر امامی ویسے طیب طاہر پاک اور پاکیزہ لیکن ہر امام کی کوئی ایک خصوصیت دنیا والوں کے سامنے زیادہ آئی ہے جیسے امام باقر کی باقر العلوم علوم کو انہوں نے شکافتہ کیا ہے امام رضا علیہ السلام کی جو رضائیت ہے اور آل محمد سبی کے سب متفق ہو گئے ہیں امام رضا علیہ السلام پر وہ خصوصیت امام رضا علیہ السلام کی زیادہ آشکار ہوئی اور باقی امام رضا علیہ السلام کی اسی طریقے سے اپنے زمانے کے اعتبار سے مختلف خصوصیت آشکار ہوئی تو امام عسکری اتنے پاک اور پاکیزہ تھے کہ دنیا والے انہیں زکی کہتے تھے تسکیہ کرنے والے اور ایک روایت کے اندر باقید ہے بھی کہ جب امام عسکری خدمت میں ایک صحابی پہنچا تو دیکھا کہ امام عسکری کے سامنے ان کی قبر موجود ہے تو کہتا ہے کہ فرزند رسول خدا نہ کرے کہ یہ وقت آپ کے اوپر آ جائے ابھی تو آپ جوانی کے عالم میں ہیں یہ قبر کیوں کھو دی ہوئی ہے تو امام عسکری نے فرمایا کہ نہیں یہ قبر اس لئے نہیں کھو دی گئی ہے کہ میرا وقت آخر آگیا ہے بس اتنا جملہ اشاء فرمایا لیکن خود بخود انسان کی اور ذہن کے اندر آتی یہ بات کہ زندان میں ہونے کے باوجود قبر کھوٹ کر گویا امام نے بتایا ہے ہمیشہ ہم اپنی آخرت کی یاد میں ہوتے ہیں تو وہ افراد کی جو زندان میں نہیں ہیں آزاد ہیں اور دنیا جہاں کے اندر گمپر رہے ہیں اور دنیا کی لذتوں سے محسوس ہو رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی آخرت کو یاد رکھیں اور سب سے پہلے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو لمحہ بلمحہ یاد رکھیں کہ اصل ہمارے سارے کام کاج ہیں تو اس آخرت کے لئے ہیں تو امام عسکری کے ایک لقب زکی اور دوسرا لقب عسکری تھا عسکری کی وجہ کیا ہے دو وجوہت بیان کی گئی ہے اور دونوں وجوہت کو ملا کر بھی بیان کر سکتے ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ امام عسکری کو مدینہ سے بلا کر سامرہ کے جس محلے میں رکھا گیا اس محلے کا نام تھا عسکر عسکر کہا جاتا ہے لشکر کو تو اس محلے کا نام چونکہ عسکر تھا لہٰذا اس محلے سے منصوب ہوتے ہوئے امام کا لقب پڑ گیا عمام عسکری جس طریقے سے بہت سارے علماء کرام ایسے ہیں جو قم سے تعلو رکھتے ہیں تو ان کے نام کے آگے آتا ہے قمی جیسے شیخ عباس ہے قمی تو امام عسکری چونکہ عسکر سے تعلو رکھتے تھے اس لئے عسکری کا آگیا دوسری وجہ بہن کی گئی جس علاقے میں امام کو رکھا گیا وہ فوجی چھاؤنی تھی یعنی وہاں پر چاروں طرف پیرہ ہی پیرہ ہے اور سب کے سب فوج ہیں اور حکومت کے کارندے وہاں پر موجود ہیں فوجی موجود ہیں آرمیز موجود ہیں اور اس فوجی چھاؤنی کے اندر امام کو رکھا گیا ہے تو فوجی چھاؤنی کا مطلب عسکر ہوتا ہے اس اعتبار سے اگر اس محلے کا نام عسکر نہ بھی ہو تب بھی جو مفہوم اس محلے سے بنتا تھا وہ عسکری کا مفہوم بنتا تھا اس لئے امام کا لقب پڑا عسکری اچھا یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ ہم یقیناً تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہمارا بھی زمانہ وہ ہوتا کہ جب ہم امام وقت کا دیدار کر پاتے امام وقت کے خدم میں آ کر ان سے سوالات کر پاتے ان کی خوشبو کو محسوس کر پاتے ان کے چہرے انور کی زیارت کر پاتے یہ انسان کے دل کی تمنا ہوتی ہے لیکن ذرا تصور فرمائی گا اور کبھی کبار جب میں نے اس مسئلے کے اندر غور و فکر کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ اتنا آسان مسئلہ بھی نہیں ہے میرے دل کی تمنا تو یہ ہے کہ کاش امام وقت اس زمانے کے اندر ظہور فرمائیں اور جلدی سا ہم ان کے خدمے پہنچ جائے اور ان کی زیارت کریں لیکن ذرا ہم اگر ہزار سال پہلے چلے جائیں تو اس کی مشکلات کو محسوس کرتے ہوئے ذرا تصور فرمائی گا کہ کیا امام وقت کا دیدار کرنا اور امام وقت کی زیارت کرنا اور ان سے سوالات کرنا کیا اتنا آسان کام تھا محسوس کیجئے گا کہ پرانے زمانے میں ہزار سال پہلے کوئی معاصلاتی نظام نہیں ہے نہ کوئی امام کی ویب سائٹ ہے کہ جس پر ہم سوال ڈالیں تو امام کی طرف سے فوراں سے جواب آ جائے گا نہ ہی کوئی امام کا ٹیلی فون نمبر ہے جس پر آپ تک یہاں سکتا ہے نہ ہی کوئی واتس اپ نمبر ہے نہ ہی کوئی ایف پیج ہے اور نہ ہی کوئی وائی چینل ہے امام سے اگر ملاقات کرنا ہے تو صرف ایک کی راستہ ہے کہ خود بالمشعفہ امام کی خدم میں حاضر ہونا پڑے گا اور بہت اچھی بات ہے کہ امام کی خدم میں صبح شام انسان حاضر ہو لیکن جو روز و شب میں انسان کو مسائل پیش آ رہے ہوتے ہیں کبھی ایک بار ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ اس کا فوری جواب چاہیے ہوتا ہے اب میں نے ایک مسئلہ فوری پوچھنے کے لئے امام کی خدم میں میں حاضر ہوا امام سے فوری مسئلہ پوچھ کر میں آ گیا پھر تھوڑی تیر کے بعد مجھے ایک اور مسئلہ پیش آیا پھر میں دوبارہ سے امام کی خدم میں کیا پھر رات کے بھئی ایک اور مسئلہ پیش آیا پھر امام کی خدم میں میں جانا ہوا تو ایک ایک مسئلے کے لئے بار بار امام کی خدم میں میں جانا ہمارے لئے یہ تو بہت بڑی شرف کی بات ہے لیکن امام کو بار بار اس طریقے سے زہمت دینا اور صرف ہم زہمت دینے والے نہیں ہیں بلکہ ہزاروں اور لاکوں کی تعداد میں افراد وہ ہیں کہ جو امام سے براقات کرنا چاہتے ہیں امام سے مسائل دین ہی ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کیا امام کے لئے یہ کام کرنا بشری پیکر کے اندر جو دنیاوی ظاہری حالات ہیں اس کے اندر کیا آسان ہوگا یا امام کے خود بھی اپنے انفرادی ایک زندگی ہے اپنی خانوادگی زندگی ہے تو امام عبادات بھی کر رہے ہیں امام اپنے اولاد کو وقت دے رہے ہیں امام اپنے گھر والوں کو وقت دے رہے ہیں اور اس کے دوران ہم بار بار جائیں امام سے سوالات معلوم کرنے کے لئے کیا یہ آسان حل ہے آسان کام ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تو میں نے جو آپ کی خدم میں سیناریو پیش کیا ہے وہ بلکل نورمل حالات کے اندر ہیں ورنہ امام کے اوپر تو ظالم حکمرانوں نے اتنے پہرے دار بٹھائے ہوئے ہیں اتنے جاسوس بٹھائے ہوئے ہیں کہ اگر کہیں پر بھنک بھی پڑ جاتی ہے کہ امام کو چاہنے والا ہے یہ امام کو امام مانتا ہے تو امام کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور چاہنے والے کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی زندگی کو بھی اجیران بنا دیا جاتا ہے اس کو زندان میں ڈال دیا جاتا ہے اس کی حقوق بند کر دی جاتے ہیں اس کو بہت زیادہ پریشان کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ امام کے اوپر بھی پریشانی بڑھتی ہیں تو اگر مجھے ایک سوال بھی کرنا ایک ملاقات کرنی ہے تو کوشش اس کے اندر میری ہونی چاہیے کہ میں اپنے سیکڑوں مسائل اس ایک ملاقات کے اندر حل کرواؤں جو حسان کام نہیں ہے پہلے سے ہی اس کی تیاری ہو کہ پہلے سے سوالات لکھے ہوئے ہوں تاکہ میں امام کی خدم میں پہنچوں تو یہ سارے سوالات پوچھتے ہوں دوسری بات یہ کہ امام کے زمانے میں اور بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے امامت کا دعویٰ کیا ہے اب ایک امام کی شہادت ہوئی ہے بہت سارے دعویٰ امامت کرنے والے کھڑے ہو گئے ہیں فوراں سے تو انسان کا سوال میں نہیں آتا کہ کس امام کی خدم میں جانا ہے اور ان سے اپنے سوالات معلوم کرنا ہے پہلے تو یہی پہچاننا بڑا مشکل کام ہے کہ یہ امام ہے بھی یا نہیں لہٰذا پہلے تو یہ پہنچ کر ان کے موجزات ان کے کرامات دیکھنی ہیں ان کا علم دیکھنا ہے ان کا تقویٰ پریزگاری دیکھنی ہے اس کے بعد فیصل ہو سکے گا کہ واقعا امام ہیں یا نہیں ہیں اور امام عسکری کے زمانے میں بھی دعویٰ امامت کرنے والے لوگ تھے اور ہر امام کے زمانے میں آپ کو دعویٰ امامت کرنے والے کسی نہ کسی لیول پر ضرور نظر آئیں گے بساوقات بہت زیادہ بڑے لیول پر بھی نظر آتے ہیں اور کچھ حکومت بھی ان کا ساتھ دے رہی ہوتی ہیں اور بساوقات ایک چھوٹے لیول پر اور بہرحال کوئی نہ کوئی ایک طرح سے دعویٰ امامت کرنے والا نظر آتا ہے تو یہ بھی اس زمانے میں آسان نہیں تھا کہ جتنا آج کے زمانے میں آسان ہے کہ ساری روایات اور سارا زخیرہ ہمارے پاس محفوظ ہے تاکہ ہم چیک کر سکیں کہ اچھا ان کے ساتھ یہ والے واقعات پیش آئے ہیں جس کی ایسے امام نہیں ہیں اور انہوں نے یہ کرامات دکھائی ہیں لہٰذا یہ امام ہے انہوں نے یہ مسائل حل کیے ہیں لہٰذا یہ امام ہے تو جتنا آج ہمارے پاس علمی زخیرہ موجود ہے جس سے ہم آسانی سے فیصل کر پاتے ہیں کہ کون امام ہے اور کون نہیں ہے اتنا اس زمانے میں آسان نہیں تھا تیسری بات یہ ہے کہ امام کو بھی نظر بند کیا ہوا ہوتا تھا امام کو زندان میں ڈالا ہوا ہے اور اگر جیل والا زندان نہیں بھی ہے تب بھی جس گھر کے اندر امام موجود ہیں اس گھر کی اچھے طریقے سے نگرانی ہو رہی ہے کہ کون ملنے کے لئے آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے اور ہر ایک کو ملنے کی اجازت بھی نہیں ہے تو اتنی سخت پہرہ داری کے اندر کیسے ہو سکتا ہے کہ صبح و شام انسان اٹھ کر جائے اور اپنے مسائل شریعہ کو امام سے معلوم کرے تو جتنا ہم آسان سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ امام وقت کے زمانے میں کیوں اتنا سارے لوگوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا کیوں بہت کم تعداد تھی جو امام کے پیچھے چلنے والی تھی تو یہ سارے مشکلات بھی ہیں جس کے وجہ سے اس زمانے کے لوگ بہت بڑی تعداد کے اندر ہمیں نظر نہیں آتے کہ جو امام کے پیچھے چلنے والے ہوں امام کو امام ماننے والے ہوں اور امام کی خاطر امام کی حکمبر جان قربان کرنے والے ہوں اگر ہم بھی اس زمانے کے اندر ہوتے تو شاید ہمارے لئے بھی بہت آسان نہیں ہوتا کہ امام کی قدم بوسی کر سکے اور امام کی خادمین میں اپنا نام شامل کروا سکے اب دیکھی گا کہ امام کے زمانے میں جو کچھ اصحاب ہیں ان کی کیا کیفیات ہیں کچھ مشہور اصحاب ہیں ابو حاشم جعفری جن کا نام دعود بن قاسم بھی ہے اور بہت سارے روایات کے اندر یہی نام ملتا ہے دعود بن قاسم جعفری ان کے بہت سارے واقعات ہیں اسی طریقے سے شاہ عبدالعظیم حسنی جو دسویں امام کی بھی صاحبی تھی اور بعض روایات کے مطابق گیارویں امام کی بھی صاحبی تھی ان کی کچھ روایات ہم تک پہنچتی ہیں اور امام نے خوبصورت کام یہ کیا تھا کہ فرمایا تھا تمہیں چاہیے کہ لکھا کرو احادیث کو لکھا کرو قرآن کی تفاصیر کو اور جب ابو حاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں کتاب امام کی خندن میں لے کر آیا امام نے وہ کتاب دیکھی سوال کیا تصنیف من حادہ یہ کس کی تصنیف ہے تو میں نے ارس کیا کہ یہ یونس کی تفسیر ہے جو علی بن یختین کی اولاد میں سے تھے آلی یختین ہے کہ جناب یونس جو آلی یختین ہے یہ ان کی کتاب ہے امام نے اس وعیشہ فرمایا اعتاہ اللہ بکل حرف نوراً یوم القیامہ پروردگار انہیں ہر حرف کے بدلے جو اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے قیامت کے میدان میں ایک نور عطا کریں تو اتنی بڑی بات اور اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے ان افراد کے لئے جنہوں نے اس زمانے کے اندر کتاب لکھی ہے اور زمانے کے اندر زحمت کی ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ آج کے زمانے میں بھی جو دین کی راہ کے اندر کتابیں لکھ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی یہی حدیث شامل حال ہوگی کہ ان کا ایک ایک حرف قیامت کے میدان میں ان کے لئے نور کا کام انجام دے گا اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو امام کے علوم کو زبان کے ذریعے بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کی زبان سے بھی نکلنے والا ایک ایک حرف بھی قیامت کے میدان میں ان کے لئے نور کا سبب بنے گا تو ابو حاشم جعفری کے بہت سے واقعات ملتے ہیں ابو حاشم جعفری امام کے ساتھ زندان میں بھی تھے اور امام کو مختلف زندانوں میں رکھا گیا کبھی معتمت کا زندان ہے کبھی معتز کا زندان ہے اور انہوں نے بھی کئی مرتبہ ایک زندان سے نکالا دوسرے زندان میں ڈالا تو ابو حاشم جعفری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں امام کے ساتھ امام کے زندان میں موجود تھا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ امام اس زندان میں ہونے کے باوجود بھی دن بھر روزے رکھتے ہیں رات بھر نمازے بڑھتے ہیں تو کہا کہ میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی امام کی طرح عمل کروں میں بھی ہر روز روزے رکھتا تھا اور ہر رات عبادت کے لئے کھڑا ہو جائے کرتا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اب روزہ رکھ سکوں تو امام جب عبادت فرما رہے تھے تو میں نے چھپکے سے کچھ جو روٹیوں کے ٹکڑے موجود تھے وہ میں نے کھا لیا اور پھر میں امام کی خدمت میں آیا اور بلکل ایسے ظاہر کیا کہ جیسے آج بھی میرا روزہ ہے امام نے میری صورت دیکھتے ہیں فرمایا کہ ابو عاشم جعفری کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اگر تم ناتوانی محسوس کرو تو اپنا روزہ کھول سکتے ہو ضروری نہیں ہے کہ جو جو کام ہم انجام دیں وہی کام تم پر بھی واجب ہو جائے اس لیے اگر تم روزہ نہ رکھ سکو تو روزہ کھول سکتی ہوں کیونکہ یہ روزہ واجب روزہ نہیں ہے اور گویا امام نے اپنے ان جملوں سے بتا دیا کہ ہمارا بھی وہی جملہ ہے جو ہمارے جد مولا متقیان کا جملہ تھا جو انہوں نے اجل بلاغم اشاء فرمایا تھا کہ انکم لا تقدرون علا ذالک تم اس طرح سے زندگی نہیں گزار سکتے ہو جس طریقے سے ہم گزار سکتے تھے ہم نے جس سادگی کے ساتھ اور جس امانداری اور جس شریعت پر پابندی کے ساتھ زندگی گزاری ہے اس طرح سے تم زندگی نہیں گزار سکتے ہو جو عثمان بن ہنیف کے بھائی جب ویسی زندگی گزارنا چاہتے تھے اور ویسے لباس پہنتے تھے اور ویسی کھانا کھاتے تھے جو مولا متقیان کھایا کرتے تھے اور انہی کے مطابق زندگی گزارے تھے تم امام نے فرمایا تھا کہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ایسے زندگی گزارے یہ ہم امامی وقت ہونے کی وجہ سے اور ہم اس موقع پر پوری دنیا پر حکمرانی کی وجہ سے ویسی زندگی گزارتے ہیں کہ جیسے ہماری ریائے کے اندر جو غریب ترین شخص ہوتا ہے ویسی زندگی گزارتا ہے تاکہ وہ بھی اگر قیامت کے میدان میں یہ کہنا چاہے کہ میں اتنا غریب تھا اور میں اتنا مفلس تھا اور میں اتنا بھوکا اور پیاسا تھا تو میرے لیے ان عامال پر عمل کرنا ممکن نہیں تھا تو اس کی خدمت میں بھی امام کے جہرے انور کو دکھایا جائے کہ تم سے زیادہ انہوں نے سادقی کے ساتھ زندگی گزاری ہے جب یہ عمل کر سکتے تھے اور یہ مستحبات بھی انجام دے سکتے تھے تو تم یقینا واجبات کو انجام دے سکتے تھے تو ابو حاشم جعفری زندان میں امام کے ساتھ تھے ابو حاشم جعفری نے کئی مرتبہ درخواست بھی کی بہت ساری چیزوں کی امام سے کئی مرتبہ دعا کی درخواست کی امام نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ اے ابو حاشم جعفری تمہارے پاس تو اتنا کچھ موجود ہے جتنا کسی کے پاس نہیں تو کہتا ہے کہ مولا میرے پاس تو موجود نہیں ہے مجھے تو یاد نہیں پڑھتا کہ میں نے کہا پر مال لکھا ہے کیونکہ پرانے زمانے میں کوئی بینک میں تو نہیں رکھوائے جاتا تھا تو امام نے فرمایا کہ کیوں نہیں تمہارے پاس بہت مال ہے تو کہا کہ مجھے تو یاد نہیں پڑھتا کہ کہیں پر میں نے مال لکھا ہوں امام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم ہماری ولایت کو مانتے ہو تو کہا کہ بلکل مانتا ہوں میں آپ کی ولایت کو تو کہا کہ اگر کوئی تمہیں سو درحم دے تو ہماری ولایت کا چھوڑ دوگے آپ کہا کہ نہیں چھوڑوں گا اگر ہزار دیروں دے تو چھوڑ دوں گے یہ بطور مثال میں آپ کی خمبروین کر رہا ہوں امام نے اس کی تعداد اور فگر بڑھانا شروع کی اس نے کہا کہ نہیں میں آپ کی ولایت نہیں چھوڑوں گا آپ کی امامت نہیں چھوڑوں گا امام نے فرمایا پس تم سے زیادہ کون غنی ہو سکتا ہے کہ تمہیں اگر کوئی لاکھوں کروڑ کو بھی offر کرے تب بھی تم اس ولایت کو نہیں چھوڑ سکتے یعنی تم اتنا کما سکتے تھے لیکن تم نے ان مال کو اور ان پیسوں کو پسند نہیں کیا تمہارے پاس جو قیمتی ترین چیز ہے اس کی کم از کم اتنی ویلیو ہے جتنی ویلیو دنیا والے لگا رہے ہیں ورنہ حقیقت میں تو اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے جس کا حساب کتاب پروردگار قیامت کے میدان میں کرے گا ایک مرتبہ امام نے اس طریقے سے جواب دیا دوسری مرتبہ جب امام سے پوچھا تو امام نے فرمایا کہ پروردگار نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے خدا نے تمہیں آفیت کی دولت دی ہے خدا نے تمہیں رزق دیا ہے تو اگر تمہیں صحیح آزا و جوارے دی ہیں آفیت سلامتی دی ہے خدا نے ایمان دیا ہے تو اس پر بھی پہلے شکر بنتا ہے ہماری قبول کبول نظری ہوتی ہے کہ اس کے پاس اتنا موجود ہے اس کے پاس گاڑیاں ہیں اس کے پاس مکانات ہیں اس کے پاس ایسی زندگی ہے ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہیں اس کے اوپر بھی توجہ ہونی چاہیے جیسے کسی نے بڑا خوبصور جملہ کہا کہ انسان دوسروں کی ظاہری زندگی کو دیکھ کر اپنی باطنی زندگی سے مقایسہ نہ کرے نہیں معلوم کہ ان کی باطنی زندگی میں کتنی پریشانیاں ہیں جتنی ہماری باطنی زندگی میں نہیں ہیں اس لئے پروردگار نے بہترین رزق کے ساتھ اور بہترین صحت و سلامتی کے ساتھ انسان کو زنیا میں رکھا ہوا ہے اگر وہ اپنے آپ کو کسی اور کی جگہ پر لے کر جائے گا تو اندازہ ہوگا کہ وہ خود کتنی مشکلات کے در موجود ہیں پھر امام نے کئی مرتبہ مال کے ذریعے مدد بھی فرمائی ہیں ابو حاشم جعفری ہی کو کچھ نصیت کرنے کے بعد سو دینار یعنی سو سونے کے سکے باقی نے امام نے ابو حاشم جعفری کو دیئے اور کہا کہ اس سے تم اپنا گزر بسر بھی کرو تو دونوں پہلو امام نے ہمیں سکھا دی ہے کہ اگر تم کسی کی ذہنی طور پر نشونما کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے نصیحت کے ذریعے اس کی ذہنی نشونما تو کرو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر فقیر کو اور ہر غریب کو ہم لیکچر ہی دینا شروع کر دیں نہیں اس نصیحت کے ساتھ ساتھ تو پھر اس کی ظاہری طور پر بھی مدد کریں تو دونوں چیز اگر ہوں تو بڑی خوبصورت بات ہے ورنہ لوگ عام طور پر کوئی ایک پہلو کو اٹھا لیتے ہیں یا لیکچر دینے بیٹھ جاتے ہیں یا پھر ویسے ہی مال سے اور پیسو سے مدد کر دیتے ہیں لیکن ان کی ذہنی تربیت نہیں کرتے ہیں تو ذہنی تربیت کے ساتھ ساتھ مالی طور پر بھی اگر ان کی معاملت کی جائے تو یہ سب سے بہترین کام ہے ابو حاشم و جعفری کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں اسی طریقے سے ایک اور صحابی ہیں جو امام کی قدد میں آئے انہوں نے سوال کیا کہ مولای بتائیے مرد کو میراس کیوں زیادہ ملتی ہے عورت کے مقابلے میں مرد کی میراس ڈبل ہوتی ہے عورت سے جبکہ عورت کمزور ہے مرد مضبوط ہے کیا وجہ ہے کہ عورت کو کم مال ملتا ہے اور مرد کو زیادہ ملتا ہے امام نے جو جملہ اشارہ فرمائے بڑا خوبصورت تھا لیکن وہ ہمارے ایک سسٹم کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے امام نے فرمایا دیکھو اسلام نے جو سسٹم دیا ہے اس میں مرد کی ذمہ داری رکھی ہے پیسہ کمانے کی مرد کی ذمہ داری رکھی ہے رزق و روزی لانے کی مرد کی ذمہ داری رکھی ہے محنت مزوری کرنے کی مرد کی ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ گھر سے باہر جائے اور کام کاش کر کے کچھ پیسے گھر میں لے کر آئے تو چونکہ مرد کے اوپر مالی ذمہ داری رکھی گئی ہے لہٰذا اسی کی مالی معاملت بھی کی جائے گی تاکہ وہ خود اپنے آپ کا بھی اس میں خرچہ نکال سکے اور اپنے گھر والوں کا بھی خرچہ اتار سکے منہ اگر عورت کو یہ مال مل جائے گا تو عورت تو سارا پیسہ اپنے پاس اخلے گی اس کی ذمہ داری بھی نہیں بنتی شریع لحاظ سے کہ وہ دوسروں پر خرچ کریں لیکن چونکہ مرد پر واجب ہے کہ وہ اپنا پیسہ اپنے بچوں پر اپنے بیوی پر خرچ کرے لہٰذا یہ مالی معاملت مرد کی گئی ہے کہ اگر وہ اپنا کچھ ایسا باتنا چاہے تو اپنے بچوں میں اور اپنے گھر والوں میں اس طرح سے تقسیم کر سکتا ہے دوسری وجہ بیان کی ایمان نے فرمائے کہ مرد کی ذمہ داری چونکہ باہر جانے کی بنتی ہے بالخصوص کبھی کبر جنگ کا زمانہ آجاتا ہے جہاد کا زمانہ آجاتا ہے جہاد کرنے کے لیے بھی وہ جاتا ہے اور بہرحال جب گھر سے باہر رہتا ہے تو کبھی سواری پر سوار ہوتے ہوئے یا کبھی کامکاش کے دوران کسی کو مار بھی سکتا ہے یا جنگ پر ہو سکتا ہے غلطی سے کسی کیوں تیر لگا دے یا کسی کو نقصان پہنچا دے تو مرد چونکہ گھر سے باہر رہتا ہے لہٰذا اس کے نقصان بھی کبھی کبر زیادہ ہو جاتے ہیں اور کبھی اس کے اوپر خسارت واجب ہوتی ہے کبھی دیت واجب ہوتی ہے تو چونکہ اس کے اوپر اور مالی اعتبار سے برڈن بھی آ سکتا ہے اس لیے مرد کو میراث کے اندر یہ حصہ دیا گیا کہ گھر سے باہر نکلنے کی وجہ سے تمہیں اگر مشکلات آتی ہیں تو تم اس مال کو ان مشکلات کے اوپر خرچ کر سکو تو اس جواب سے میں بھی پتا چلا کہ اسلام کا فیملی نظام کیا ہے اس فیملی نظام کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر اسلام کے تمام قوانین ہمیں جڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور بہت آسان ہو جائے گا انسان کے لیے اسلامی قوانین کے مطابق عمل کرنا امام کے ایک اور صحابی کا ذکر بھی ملتا ہے جو ویسے تو ہمارے ذہنوں کے اندر چھڑے امام کے صحابی معروف ہیں جناب بحلول دانا اب روایات کے اندر بہت زیادہ اس کی تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے لیکن بحلول کے نام سے یہ واقعہ موجود ہے اب بحلول ضرور نہیں ہے کہ بحلول دانا ہوں لیکن واقعہ سوال موتا ہے کہ کوئی یہ عام انسان نہیں اقلمہ شخص ہے جس نے کچھ باتیں کی ہیں امام سے بحلول نامی وہ شخص ہے اور یہ واقعہ وہ ہے جو ایک اہل سنت عالم دین ابن حجر حیتمی نے سوائق محرقہ میں لکھا ہے جل نمبر دو صفحہ نمبر پانس سنے نانوے اور چھے سو پر یہ واقعہ موجود ہیں کہ بحلول امام اسکری کو دیکھتے ہیں امام اسکری کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کے لیے کیونکہ بہت کم سینی کے عالم میں دیکھا تھا کہا کہ بیٹا میں آپ کے لیے کیا کھلون کا انتظام کروں اور کچھ کھیلنے کی چیزوں کا انتظام کروں امام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں وہ حیران ہو جاتا ہے بچے کی بات سنکا عرض کرتا ہے کہ ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے فرمایا کہ لِلِعِلْمِ وَلِعِبَادَةَ ہمیں دنیا میں بھیجا گیا صرف دو کام کے لئے اور پوری شریعت ان دو باتوں کے اندر منحصر ہے ہمیں بھیجا گیا ہے علم حاصل کرنے کے لئے اپنے معرفت بڑھانے کے لئے اور ہمیں بھیجا گیا ہے عبادت کرنے کے لئے بس زندگی انہی دو چیزوں کا نام ہے کہا کہ بیٹا آپ کو یہ کیسے پتا چلا امام نے اسی وقت فی البتی قرآن کی آیت پڑھی فرمایا کہ قرآن کہتا ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَا وَإِنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے ایسے ہی ہم نے تفریق کے لئے پیدا کر دیا ہے کہ نہیں بیکار اور فضول پیدا نہیں کیا ہے وَإِنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں پلٹائے جاؤگے تو خود مقصد حیات پوشیدہ اس زملے کے اندر کہ تمہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے تو کچھ ایسی زندگی گزار دی ہے کہ تم ہمیں مو دکھانے کے قابل ہو اور وہ کب ہوگی زندگی جب انسان علم اور عبادت کے مرحلے میں ترقی حاصل کرے گا اچھا یہ دونوں بھی بہت ضروری ہیں بساقہ تو علماء عرفان نے یہ مثال بیان کی ہے کہ دونوں گویا بائسیکل کی دو پیوں کی طرح ہیں یا پیڈل کی طرح ہیں کہ اگر ایک پیڈل کی اوپر انسان زور دیتا ہے تو دوسرا بھی پیڈل خود بخود چلنا چاہیے یعنی ایسا نہ ہو کہ صرف انسان علم کی پیچھے لگ جائے بہت زیادہ علم تو حاصل کر لیا لیکن عبادت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے خدا کو سجدہ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے دعائیں مانگنے کا حوصلہ نہیں ہے قرآن پڑھنے کا حوصلہ نہیں ہے زیارتوں پر جانے کا حوصلہ نہیں ہے ایسی معارفت کا فائدہ نہیں ہوگا معارفت ایسی ہو کہ جس کے ساسد عبادت میں بھی اضافہ ہو اگر معارفت پر انسان زور دے رہا ہے تو ساسد عبادت پر بھی زور دینے والا ہو کیونکہ کچھ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اس طرف یا تو گر جاتے ہیں یا اس طرف گر جاتے ہیں جبکہ آئیم اتھالیم السلام کی زندگی ہمارے لئے بہترین نمون عمل ہے کہ جو معارفت کی بھی عالی ترین بلندی پر فائز تھی اور عبادت کے اندر بھی اگر ان کو دیکھا جائے تو روزانہ ہزار ہزار اقت نماز پڑھنے والے تھے ورنہ وہ بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم جب معارفت کی بلندی پر ہیں تو ہمارے لئے تو اسے واجب عبادت کافی ہیں لیکن انہوں نے فرمایا کہ نہیں اگر معارفت انسان کی بڑھ رہی ہے خوف خدا انسان کا بڑھ رہا ہے تو پھر عبادت بھی اسی اعتبار سے بڑھنی چاہی ہے عالم وہی عالم ہوگا کہ جو عابد بھی ہوگا اور عابد وہی عابد ہوگا کہ جو عالم بھی ہوگا تو فرمایا ہمیں علم اور عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا گیا پھر بعض روایات کے مطابق ظاہرین اس کتاب کے اندر تو یہ واقعہ موجود نہیں ہے آگے کا حصہ موجود نہیں ہے لیکن بعض روایات کے مطابق پھر بہلول نے عرض کیا کہ پھر بیٹا یہ بتائیے کہ آپ کی جو عمر ہے اس عمر کے بچے اگر علم یا عبادت حاصل نہیں کرتے ہیں تو کوئی فرد تھوڑی پڑتا ہے آپ تبھی یہ نابالگی کے عمر کے اندر ہیں تو امام نے اس وقت بھی پھر فلمدی قرآن کریم کے آیت پڑھی سورہ تحریم کے آیت نمبر چھے اشارت ہوتا ہے کہ یا ایوہ اللہ دین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودہ الناس والہجارا کہ اے صاحبان ایمان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آتش جہنم سے بچاؤ وہ آتش جہنم جس کو بھڑکایا جائے گا پتھروں کے ذریعے اور لوگوں کے ذریعے تو امام نے شاہ فرمایا کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ پتھروں کے ذریعے اس آنکھ کو بھڑکایا جائے گا آنکھ کے شولوں کو پتھر ڈال ڈال کر اس کے شولوں کے اندر مزید اضافہ کیا جائے گا انسانوں کے ذریعے اس کے شولوں کو مزید تیز کیا جائے گا تو کہا کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں اور خدا سے پناہ چاہتا ہوں کہ میرے ذریعے سے خدا نہ خواستہ آتش جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے اس لیے چونکہ اس آیت کے اندر ناس کا لفظ آئی ہے اور ناس کے لفظ ہر عمر کے انسان کے اوپر پورا اترتا ہے اس لیے اپنے رب سے خوف خاتے ہوئے ہم اس عمر کے اندر بھی عبادت کرتے ہیں البتہ امام یہ بھی جواب دے سکتے تھے کہ یہ نابالے کی کی عمر تمہارے لئے نابالے کی کی عمر ہوگی ہم اس دنیا میں آتے ہی ہیں تو سجدہ محبود انجام دیتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں پروردگار کی وحدانیت کی رسول کی رسالت کی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ عمر نابالے کی کی عمر ہو ہم اس عمر کے اندر سے ہی عبادتوں کے اندر مصروف نظر آتے ہیں یہ کچھ واقعات ہیں کہ جو امام کے اصحاب کے ہمیں نظر آتے ہیں اور امام کے شاگردوں نے کچھ کتابیں لکھیں بعض شاگردوں کی تعداد سو سے زیادہ بیان کی گئی ہے لیکن اگر ہم بڑے بڑے چیدہ جو طالب علم ہیں اگر ان کی بات کریں تو تقریباً سولہ شاگردوں نے ایک سو اٹھارہ کتابیں لکھی یعنی اگر ہم ہر طالب علم کی ایک میانی ایوریج نکالیں تو ہر ایک شاگرد نے دس دس کتابیں کم از کم تعلیف کی تھی اور امام نے چونکہ درس دیا تحسیز کا کہ کتابیں لکھنا بہت ضروری ہے یہی سرمایہ ہے اور دیکھیں کتنا فرق ہے دو مختب کے اندر ایک مختب وہ ہے جس کا آغاز ہوتا ہے تو قلم و کرتاس نہ دینے کے واقعے کے ساتھ اور ایک مختب وہ ہے جس کے آغاز سے لے کر اختتام تک ان کے رہنوما ہمیشہ قلم و کرتاس دینے کی بات کرتے ہیں تو امام کے شاگردوں نے بہت سے کتابیں لکھی ہیں اور امام نے اس کے اوپر بہت زیادہ ترغیب کا مظاہرہ کیا اور تشویق کا مظاہرہ کیا ہے ایک ایسا شخصہ جس نے اور کتاب لکھی جو امام کے ویسے شاگردوں میں نہیں تھا اسحا کے کندی اس کا نام ہے اس سے کتاب لکھی تھی اس کا نام تھا تناقض القرآن یعنی قرآن مجید کا یہ اتنا بڑا عالم بن گیا تھا کہ اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ میں اب قرآن کے اندر ہی سے قرآن کے اندر جو آپس کے ٹکرانے والی باتیں وہ نکالوں گا اور بظاہر جب پہلی مرتبہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اور ذہر سے باتیں ترجمہ کے ساتھ جب پڑھتے ہیں جو سادہ پہلی ستھی نظر میں دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن ایک جگہ پر کچھ کہہ رہا ہے اور اس سے ملتی جلتی ایک اور بات ہے جس میں کچھ اور کہہ رہا ہے تو بظاہر تناقض معلوم ہوتا ہے اس عالم نما شخص نے یہ کتاب تیار کی جس کا نام رکھا تناقض القرآن قرآن میں کچھ باتیں یہاں پر یہ آئی ہیں وہاں پر بیسی آئی ہیں اور اسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے اللہ کی کتاب بیسی نہیں ہو سکتی جس کے اندر ٹکرانے والی باتیں ہوں یہ ایک بشری کلام ہے جس کے اندر غلطیاں ہوئی ہیں جیسے ہر بشری کی کتاب کے اندر غلطی ہوتی ہے اس طرح سے اس نے تبلیغ کرتے کرتے اور بہرحال اس کے فالوورز تھے اور آپ کو نظر آئے گا آج فیس بک کا جب زمانہ ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو پختہ باتیں کرنے والا ہوں اس کے فالوورز ہوں بس اوقات وہ افراد جو ہر چیز پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں اور ہر ایک کے اوپر اشکال کر رہے ہوتے ہیں ان کو سننے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں کہ یہ ہر ایک کی برائیاں نکال نکال کر ہمیں بتا رہے ہیں تو وہ سننے میں لوگ کو زیادہ لصف آتا ہے تو اس نے قرآن کریم ہی سے تناقص اور قرآن کریم ہی پر جب تنقید کرنا شروع کی تو اس کے بھی کچھ نہ کچھ فالوورز بن گئے امام تک جب اطلاع پہنچی تو امام نے فرمایا اما فیکم رجل رشید کہ تم میں کوئی ایسا سمجھدار آدمی نہیں ہے جو اس کو جواب دے سکے وہ یا امام نے فرمایا کہ انسان کو اپنے زمانے کے اندر ہائی اور حاضر رہنا چاہیے ایسے نہیں کہ ہم ہمیشہ بات کریں تو پرانے وقتوں کی بات کریں کہ ہمارے نبی ایسے تھے ہمارے امام ایسے تھے ہماری تاریخ ایسی تھی ہمارا امت ایسی تھی اور ہمارا دور ایسا تھا نہیں موجودہ زمانے میں آپ کس لیول پر ہیں اس کے اوپر بھی توجہ ہونی چاہیے فرمایا کہ یہ جو ابھی اشکال اٹھا ہے کیا اس کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے تو کہا کہ نہیں وہ تو بہت بڑا عالے میں دین ہے اس کو ہم کیسے جواب دیں امام نے پہلے فرمایا اپنے شاگرد سے کہ جاؤ اس کی قربت اختیار کرو اور اس کی صحبت اختیار کرو اس کے جلسوں میں جا کر بیٹھو اس کی تعریف کرو اس کی ہاں میں ہاں میں لاؤ اور امام نے اس طریقے سے اس کو اس کے شاگردی میں جانے کا حکم دیا اچھے یہ انداز پی کتنا پیارا انداز ہے یہ وہی تربیت کا انداز ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے لئے نظر آتا ہے جب قوم والے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ کہہ رہے تھے کہ اے ابراہیم ہم تو تمہارے بن دیکھے خدا کو تو نہیں مانتے ہم تو اس خدا کو مانتے جو اتنا بڑا خدا ہے تو کہا کہ اچھا تم کس خدا کو مانتے ہو کہا کہ وہ جتنے بہترین چمکتے ہوئے ستارے ہیں وہ ہمارے خدا ہیں اور حضرت ابراہیم نے بھی گویا یہ کہا کہ کیا یہ ہمارے خدا ہیں جو گر جاتے ہیں جو چھپ جاتے ہیں کیا یہ ہمارے خدا ہو سکتا ہے پھر کہا کہ نہیں چاند ہمارے خدا ہے تو کہا کہ میں ایسے خدا کو نہیں مانتا کہ جو ایک وقت میں تو ہو دوسرے وقت میں نظر نہ آئے دوسرے وقت میں نہ ہو پھر کہا کہ نہیں یہ سورج ہمارا خدا یہ سب سے بڑا ہے تو کہا کہ سورج بھی دن میں ہوتا ہے رات میں نہیں ہوتا میں اس خدا کو نہیں مانتا کہ جو ایک زمانے میں ہو ایک زمانے میں نہ ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جس طریقہ سے اپنے قوم کی ہمانگی کے ساتھ اور اپنے قوم کے ساتھ ملنے کے بعد یہ بتایا کہ نہیں تم جس عقیدے پر ہو وہ عقیدے درست نہیں ہیں یہی انداز امام حسن اسکری نے اپنے شاگرد کو اختیار کرنے کا حکم دیا کہ پہلے اس کے ساتھ ملو اس کی آواز کے ساتھ آواز ملاؤ اور پھر اسے بتاؤ کہ نہیں یہ جو تم کر رہے ہو اسہی نہیں کر رہا جب ایک وقت آگیا کچھ دنوں کے بعد کہ امام نے کہا کہ اب اس سے جا کر یہ سوال کرنا اور کہنا کہ قرآن میں جو آپ نے ماشاءاللہ سے اتنے سارے تناقضات نکالے ہیں یہ ایک سوال ہے میرا کہ قرآن ویسے تو کہا جاتا ہے اللہ کی کتاب ہے فرض کیجئے کہ اگر اللہ یہ کہے کہ یہی میری کتاب تھی اور میں نے تمہارے جو وہ اشکال تھا جس میں تم نے وہ آیت نکالی تھی اس آیت کے اندر میرا کوئی اور مراد اور مطلب تھا اور وہ آیت جو تم نے دوسری طرف سے نکالی ہے جو یہ دونوں ٹکرانے والی آیت تھے اس کے اندر میرا کوئی اور مقصد اور مفہوم ہے اس دونوں باتوں کو کوئی آپس میں تعلق نہیں تھا اور وہ بھی اپنی جگہ صحیح بات ہے یہ بھی اپنی جگہ صحیح بات ہے ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ ایک دفعہ انسان ہی کہتا ہے کہ میرا موڈ نہیں ہے کھانے کا ایک چیز سامنے موجود ہے چیز کھانے کا میرا موڈ نہیں ہے دوسری دفعہ کہتا ہے کہ وہ چیز لے کر آؤ تو اس کے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ چیز بلکل ہی ناپسند ہے خود انسان کے اپنی زندگی کے اندر یہ واقعات نظر آتے ہیں تو تناقض نہیں ہوتا ہے انسان کی بات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس موقع پر وہ کھانے کا موڈ نہیں تھا اور اس موقع پر یہ کھانے کا موڈ ہے تو وہ چیزیں جو جملوں کے اندر چھپی رہ جاتی ہیں اگر خدا نے وہ چیزیں عاشقہ کر دی کہ اصل یہ آیت کہنا چاہ رہی تھی اور وہ آیت وہ کہنا چاہ رہی تھی تو پھر کوئی تناقض باقی رہے گا پھر کوئی ٹکراؤ باقی رہے گا پھر تو ٹکراؤ ختم ہو جائے گا تو قرآن کا ٹکراؤ ختم ہو سکتا ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے نہ ٹکراؤ موجود ہیں بلکل یہی بات اپنے استاد سے جا کر جب انہوں نے کی تو استاد نے کہا کہ بات تو کماری ٹھیک ہے لیکن یہ بات تو ہمارے ذہن میں اچانس سے آئی کیسے کہا کہ بس میں سوچ رہا تھا آپ کی باتوں کے اوپر اور میرے ذہن کے در ہی بات آگئی اس لئے میں نے کہا کہ سوال آپ کیسے ارز کر دو کہا کہ نہیں میں تمہیں جانتا ہوں کہ تمہارے یہ لیول کی بات نہیں ہے یہ بتاؤ کہ یہ بات تمہیں کس نے سکھائی ہے تو بہت اسرار کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ بات مجھے میرے امام امام حسنِ عسکری علیہ السلام نے سکھائی ہے تو قبل کل مجھے اندیشہ تھا کہ یہ اتنی علمی بات یہی گھرانا کر سکتا ہے اور یہی گھرانا پوری دنیا کے بڑے بڑے عالموں کی بھی اصلاح کر سکتا ہے یہی جملہ سننے کے بعد عیسیٰ کے گندی نے اپنے کتاب لی اور اس کتاب کو اسی وقت ختم کر کے اس کو آگ میں جلا دیا تاکہ اس کے بعد کوئی اس کتاب کا سہارا بنا کر کوئی ایک نیا فرقہ قائم نہ کر لے کہ قرآن کے اندر بھی کچھ اعتراضات موجود ہیں اور قرآن بھی مکمل کتاب نہیں ہے تو امام حسنِ عسکری علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اندر کئی مقامات پر لوگوں کی اصلاح کی اور مختب اہلِ بیعت کو اچھے طریقے سے واضح کیا ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو امام حسنِ عسکری علیہ السلام کے صحیح معنوں میں صیرت پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس خوشی کی مناسبت پر جو جو ہم سے غلطیا ہوئی ہیں امام حسنِ عسکری کے صدقے میں پروردگار اس سے در گزر فرمائے وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمين